السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیرے سے ہوں گے جیسا کہ بکرہ ایڈ کے ساتھ عام کا بھی سیزن ہے تو آج ہم بنائیں گے منگو ٹرائفل جو کہ بہت زیادہ مزیدار ہونے کے ساتھ بہت زیادہ ایزی ہے لیکن ان دونوں باتوں سے زیادہ امپورٹنٹ آج میں نے آپ کے ساتھ ایک کسٹرٹ کا سیکرٹ شیئر کرنا ہے اگر آپ نے ویڈیو کا سکپ کیا تو آج آپ ایک بہت زیادہ کام کی بات سیکھنے سے رہ جائیں گے سب سے پہلے ہم کسٹرٹ بنا لیں گے تو اس کے لئے میں نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے جس سے میں نے بوائل کر لیا ہے دودھ بوائل ہو چکا ہے تو دوسرے سائٹ پر آپ نے ایک کپ پانی اور پھر تھنڈا دودھ لینا ہے اب پیکٹ پر دی کے انسٹرکشن کے مطابق آدھا لیٹر دودھ میں آپ نے دو کھانے کے چمچ اس طرح سے بہبگے کسٹرٹ پاورڈر ایٹ کرنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایک لیٹر دودھ ہے جس میں چار کھانے کے چمچ ڈلنے لیکن ہم چار نہیں پانچ کھانے کے چمچ کسٹرٹ پاورڈر لیں گے میں نے مینگو کسٹرٹ لیا ہے آپ لکھ ونیلا بھی لے سکتے ہیں اچھی طرح سے آپ نے اسے ریزولف کر لینا ہے دودھ کی طرف واپس ہیں تو اب اس میں آپ نے حسب زائی کا چینی آئٹ کرنی ہے ویسے پرسنل میں جو میٹھے تھنڈے ہو کر کھائے جاتے ہیں اس میں چینی تھوڑی زیادہ آئٹ کرتی ہوں جو گرم گرم کھائے چاہتے ہیں ان میں چینی تھوڑی کام آئٹ کرتی ہوں کیونکہ گرم چیز میں میٹھا زیادہ لگتا ہے تھنڈی چیز میں میٹھا کام لگتا ہے ٹھیک ہے جی تو چینیاں آپ نے اس میں حسب زائی کا آئٹ کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے فلم کو بلکل لو کر دینا ہے ہاتھ میں ایک وسک پکڑ لینی ہے تھوڑ تھا کر کے اس میں آپ نے ڈیزولف کیا ہوا کسٹرٹ پاورڈر آئٹ کرنا ہے اور جلدی جلدی سے وسک ہلانے کہ اس میں لمس نہ بنیں جب آپ پھر سارا کسٹرٹ کا لیکویڈ اس میں آئٹ کریں گے تو کسٹرٹ بہت زیادہ تھک تھک سوڑ جیلی ٹائپ ہو جائے گا لیکن ہم نے ایسا ہی بنانا تھا آگے چل کر میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا آپ نے کیا کرنا ہے پانچ سے چھے منٹ آپ نے اسے لو فلم پر پکا لینا ہے کہ کسٹرٹ کا کچھاپن جو ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ اچھے سے پک جائے اس کے بعد جو ہے آپ نے فلم کو بند کرنا ہے اس کو چولے سے اتار لینا ہے اور تھوڑ تھوڑ دے کے بعد آپ نے اس میں چھمچ ہلاتے رہنا ہے انٹل کہ یہ کمپلیٹ روم ٹمبریچر پر آ جائیں جب تک آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک کپ وپنگ کریم لیں گے ٹیٹرہ پہ کریم نہیں لینی میں وپنگ کریم کی بات کر رہی ہوں آپ نے وپنگ کریم ہی لینی ہے ایک لیٹر کسٹرٹ میں کم از کم آدھا کپ کریم بیٹ کر کے آٹ کرتے ہیں تو میں نے ایک کپ لی ہے جس میں سے آدھی ہوں کسٹرٹ میں آٹ کریں گے اور آدھی جو ہے وہ ہم ڈیکوریشن کے لیے سیو کر لیں گے تو اسے جو ہے آپ نے چاڑ سے پانچ منٹ ہائی سپیڈ پر بیٹ کر لینا ہے یہ وہ سیکرٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ چویا کرنا چاہ رہی تھی کیا ہے کہ لوگوں نے کسٹرٹ بنانا ہی اووئیڈ کر دیا ہے کیوں؟ کیونکہ سادہ وہ اچھا نہیں لگتا اور فروٹس ڈالنے کے بعد جب اسے ہم تھنڈا کرنے کے لیے پریج میں رکھتے ہیں فروٹس پانی ہی چھوڑ دیتے ہیں کسٹرٹ پتلا ہو جاتا ہے تو جب آپ نے کسٹرٹ کے اندر ویپنگ کریم مکس کریں گے اس کے بعد آپ اس میں انگور آٹ کریں آپ اس میں سٹرابری آٹ کریں پانیپل آٹ کریں بنانا آٹ کریں مینگو آٹ کریں یعنی کہ کھٹے سے کھٹا یہ میٹھے سے میٹھا فریش فروٹ ہو یا کوکٹیل والا ہو جیسا مرضی آپ اس میں فروٹ ہیوز کہنے کسٹرٹ جو ہے وہ پانی نہیں چھوڑے گا کسٹرٹ پتلا نہیں ہوگا کسٹرٹ کی دو دن کے بعد بھی کنسسٹنسی وہی ولی ہوگی تو یہ میں نے آپ کے ساتھ اپنا آج سیکرٹ شیئر کر دیا ہے جسے اب آپ نے باقی سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اسے ٹرائے کر کے اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ کومنٹ سیشن میں شیئر کرنا ہے تو کریم جو ہے وہ بیٹ ہو گئی ہے آدھی اس میں سے ہم نکال کر فریج میں رکھیں گے ڈیکوریشن کے لیے اور باقی کی کریم کے اندر ہم تھوڑا سا کسٹرٹ ڈال کر پہلے مکس کر لیں گے کسٹرٹ اور کریم کو مکس کرنے کے لیے آپ نے بیٹر کا یوز نہیں کرنا ورنہ کریم پھٹ جائے گی کسٹرٹ ڈالنے کی وجہ سے اور پھر وہ جو مکھن گلے میں چپکتا ہے تو وہ پھر والے ساب ہوگا آپ نے بیٹر کا یوز نہیں کرنا جنٹلی آپ نے اسے ویسک کی مدد سے مکس کر لینا ہے اور پھر اسے جو ہے آپ نے باقی سارے کسٹرٹ کے اندر ڈال کر اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھا کسٹرٹ کی کنسسٹنسی ہم نے پہلے تھک رکھی تھی وہ اسی لیے رکھی تھی کیونکہ اس میں جب کریم ڈالے گی تو دیکھیں اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی تو آپ نے جتنا گھاڑا کسٹرٹ رکھنا ہے آپ نے اس سے تھوڑے سا بڑھا پہلے بنانا ہے اور پھر پیم جب آپ مکس کریں گے تو آپ کو جیسا چاہیے وہ آپ کے پاس اس طرح سے کسٹرٹ آ چاہے گا اب اس میں جو ہے آپ نے تھوڑے سے منگو کی ہم منگو ٹرائفل بنا رہے ہیں تو اس میں ہم صرف منگو ایٹ کریں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو اب چلتے ہیں لیئرنگ کی طرف ٹرائفل کے لیے ہمیں کےک بھی چاہیے تھا تو ایک چار انڈو والا کےک جو ہے وہ میں نے گھر پر بنا لیا اگر آپ بھی گھر پر بنانا چاہے تو ریسپیکل لنک میں ڈسکرپشن بوکس میں آٹ کر دوں گی ریڈیمنٹ بائی کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کی چوائز ہے اس سے جو ہے وہ آپ نے چھورا چھورا کر لینا ہے یعنی کہ اس کے کرمز بنا لینا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو مینگو جوز چاہیے جو کہ ریڈیمنٹ آپ کو بائی کرنا پڑے گا سلائز لے لیں یا پھر نیسلے کا مینگو چونسا لے لیں ٹھیک ہے جی تو اس سے جو ہے آپ نے کسی بوٹر میں فل کر لینا ہے یا پھر اسپون کے مدر سے اگر آپ کو ڈریزل کرنے میں ایزی ہوگی تو وہ آپ دیکھ لی جائے گا پلیٹر میں جو ہے سب سے پہلے آپ نے کیک کی لیئر جو ہے وہ ڈالنی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے ریڈیمنٹ جوز یہ ڈریزل کرنا ہے جوز کے بعد جو ہے آپ نے اس کے اوپر مینگو کیوبز کی لیئر ڈال دینی ہے اور سب سے لاسٹ میں جو ہے جو ہم لوگوں نے کسٹرڈ ریڈی کیا تھا وہ آپ نے اس کے پر ڈال دینا ہے میرے پاس جو ہے وہ پلیٹر کی ہائٹ کم ہے اس لیے جو ہے میں ایک ہی لیئر ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس پلیٹر کی ہائٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو آپ کے پاس اس طرح کی دو لیئرز آپ کو کرنی پڑے گی یعنی کہ یہی سٹیپ آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا یا پھر آپ کے پاس اس طرح کے دو پلیٹر ریڈی ہوں گے تو پھر جو ہے اس کے بارد میں نے مینگو پیوری بنا لی تھی اور ایک بیگ میں جو ہے میں نے کریم بھی آٹ کر لی تھی کریم کو تھوڑا سا پتلا کر لیا تھا سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے مینگو پیوری کی لائنز بنانی ہے اس کے سینٹر سینٹر میں جو ہے وہ آپ نے وائٹ کریم کی لائنز بنانی ہے جس میں تھوڑی لیکوڈ کریم آٹ کر کے میں نے تھوڑا پتلا کر لیا تھا تاکہ design بناتے ہوئے وہ اچھے سے blend ہو سکے پھر جو ہے wooden skewer کے مدد سے آپ نے اس کے پہلے ایک طرف سے lines جو ہے وہ draw کرنی ہے اور پھر اس کے opposite side سے آپ جب lines draw کریں گے تو اس طرح سے یہ آپ کے پاس design بن جائے گا پھر جو ہم لوگ نے whip کی ہوئی cream fridge میں رکھ دیتی designing کے لیے اسے آپ نے ایک nozzle سمیت piping bag میں fill کر لینا ہے اور اس platter کے جو ہے نا around آپ نے اس طرح سے design بنان لینا ہے تو یہ جو ہے simply ہمارا beautiful trifle کا platter جو ہے وہ ready ہے تو اس recipe کو ضرور try کیجے گا لیکن شرط ہے کہ پہلے آپ نے اسے بہت اچھے سے تھنڈا کرنا ہے اور پھر enjoy کرنا ہے الحمدللہ جی ہمارا بہت زیادہ مزیدار mango trifle lady ہے تو آپ کے اس recipe کو ضرور try کیجے گا امید ہے کہ آپ کو میری custard والی secret tip بھی پسند آئی ہوگی تو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like کریں چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور یہ recipe اگر try کریں تو میرے ساتھ instagram پہ picture ضرور شیئر کریں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئی مزیدار سی recipe کے ساتھ تب تک لیے اپنا اور اپنے family کا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ